گیڑا تھانے کی پولیس نے لوٹ کی فرضی سوچنا کا چوبیس گھنٹے کے اندر خلاصہ کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی نار جیتین شیرواستوں نے بتایا کہ بارہ جنوری کو ایک آویدک دوارہ تھانہ اسثانے پر سوچنا دی گئی کہ ان کی پتنی گھر پر اکیرے تھیں لگ بک چھے بیس پر دو تین یوک گھر میں گھس کر میری پتنی کو پکڑ کر اس کو کمرے میں لے جا کر گھر میں رکھا علماری بیٹ باگ سبھی کو توڑ کر رکھے زیورات، ہار، ٹیکا، منگل سودر، جھمکا و علماری میں رکھا لگ بک پانچ ہزار روپے سب اٹھا لے گئے تتھا میری پتنی کو مارے پیٹے اور فرار ہو گئے ایک سوچنا پر تدکال اسثانے تھانے کی پولیس ٹیم و پولیس عدیچک اتری چھے ترادیکاری کے ایمپیر گنج دوارہ موقع پر پہنچ کر آویدک کی پتنی پونم پانڈے و پڑوسیوں سے پوشتاش و انساچیوں سے پایا گیا کہ آویدک کی پتنی اپنے بچوں کے بھوش کے لیے زیوراتوں کو گھر کے اندر بنے مندر کے پیچھے چھپا کر رکھ دیا تھا پوشتاش کے دوران ہی آویدک کی پتنی نے سویم اپنے گھر کے اندر بنے مندر کے پیچھے سے ایک پرس میں رکھے زیورات کو نکال کر دے دیا سبھی زیورات اسی پرس کے اندر پائے گئے تتھا بتایا گیا کہ یہ وہی زیورات ہیں جس کی سوچنا میرے پتی نے تھانے پر دیا تھا پانچ ہزار روپے کے بارے میں پوشنے پر آویدک کی پتنی نے بتایا کہ میں نے پیسے کے بارے میں جھوٹی سوچنا دی تھی اکدھ گھٹنا کی جانچ سے یہ تت پرکاش میں آیا کہ اپروک سوچنا منگڑن نیرادھار و اسطح ہے کاروائی کی پولیس ٹیم میں گیڑا تھانا پروہاری یوگین کمار رائے ورش اپنی رچھک سرویش کمار رائے اپنی رچھک چندبھان سنگھ ہیڈ کارسٹیبل دھرنجے سنگھ کارسٹیبل دیپک کمار یادو شامل رہے اس سامنے گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی نار جیتین شیروازتو نے کہا کل تھانا گیڑا کے گاؤں باس پارسک مہرانی سوچنا دی کہ اس کے گھر میں کچھ بجماش آئے ہیں جنہوں نے اسے بندک بنا کر لوٹ پٹ کیے اور اس کے جیبرات لے گئے اس سوچنا پر تتکال تھانا پروہاری چھتر ادگاری کیمپیر رینج اور میں سویں اس کے گاؤں پہنچے وہاں جان کے جب پراربک جان کرے کی گئے تو مانو پڑا گھٹنا بہت ہی سنگیاز پت تھی بعد میں راتری دوبارہ جانے پر ساری چیزوں کا کھلا سکی ہو گیا ہے ایچلی اس مہلا نے اپنے پتی سے انوان کے چلتے ہوئے ان جیبروں کو چورا لیا تھا اور سویں گھر میں بنے ہوئے مندر کے لیچے رکھ دیا تھا مہلا کے نشاندہی پر سارے جیبر برامت ہو گئے ہیں اس پرکار پوری ہٹنا جھوٹی برامت اور نرمول تھی